وزیرالہ پنجاب جس کو چیف منسٹر بنایا آپ نے آپ یہ دیکھئے نا آپ اس کے پر کتنا کیس ہے آج تک عمران خان تین سال رائے چار سال رائے اس نے کیا کیا ہے ملک کے لیے سوائے مہنگائی کہ اس نے کیا کیا ہے بیڑا گھر کیا ہے نا تو ملک کا بیڑا گھر کوئی ملک چلائیں کہ وہ چلائیں عوام کو پناہ گھان کے زورت ہے نہیں لوگوں کو روٹی کھانے کی نہیں چاہیے لوگوں کو کاروبار چاہیے جو اس نے ختم گار دی ہے وہ مقبول ہوا عوام میں اسی پروگرام کی بنیاد کے پریاریٹیز ان کے کیا ہے بس چھوڑی کرنا پیسے جمع کرنا باہر پیسے لے کے جانا پرابرٹیز بنانا یہ ان کے پریاریٹی ہے چیخ رہے دیکھے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی مقام مارچ یہ مارچ وہ مارچ اور اب جو خود کہہ رہے کہ عمران خان نے جو نہ مہنگائی نہیں کی جانبوچ کے یہ خود برگاری کی طرح مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے آجیں جس طرح سے یہ چھوڑ راستے سے آئے ہیں یہ سارے چھوڑ تو کہ یہ صحیح کام کریں گے چھوڑ کبھی صحیح کام کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا انہوں کوئی لوگوں کے لئے آئے ہیں یا لوگوں کی فلا کے لئے آئے ہیں یہ سب کچھ جوٹ ہیں سب کچھ غلط ہیں ان کو کوئی وزیراعظم مانتے ہی نہیں ہے ہمارے بس صرف عمران خان اللہ انہیں زندگی دے ان کے لئے دعا کریں گے شور اسے جب سے وہ آیا ہے اسلام علیکم ناظرین اور صاحب ریجیٹل کے ساتھ میں ہوا کیونے زباران نمجید ناظرین کل تنقید کرنے والے آج ہاتھ میں بول پڑے عمران خان کے بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ حکومت آخر یہ حکومت کس ایجنڈے پر چڑھ رہی ہے اور آخر کیا پروگرام لے کے آئیے آئے لوگوں سے جانتے ہیں اور ڈالر کی اونچی اڑان اور آٹا جو مزید مہنگا ہونے جارہا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں سے جو ہے وہ رائے لیتے ہیں لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان تمام حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام مسائل کا فوری حل کیا چاہتے ہیں تو آئے چلتے ہیں اچھا آنٹی مجھے بتائیں کہ ڈالر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مہنگا ہو گیا آٹا بھی مہنگا ہو گیا آہ دس روپے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فوری حل ہے ان مسائل فوری حل یہی ہے الیکشن فل فور جو عوامی جو اس عمران حان کے زمانے میں جس طرح احساس پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اور سہت کارڈ سٹارٹ ہوا تھا وہ یہ حکومت کہتی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے نا وہ پروگرامز تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ عمران حان کے راستے پر ہی چل رہا ہے کبھی نہیں چلے گا نام ان کی نام خود دیکھ لی جائے نا ایک آپ پر اتنا کرشن کا کیس شٹن موت کا اس رکھا وہ آپ کے سامنے اوپن ہے آپ اس کے لئے عدل یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ خود سوچیں نا تو پھر آپ کیا کس سے انصاف مانگیں گے اچھا یہ والی عقوبن جو عمران خان کے جو پروگرام سے ان کو کنٹینیو کر رہی ہے تو یہ چھوڑے نہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں چھوڑے دن بعد آپ دیکھئے گا یہ وہی اپنے چل لٹے رہے والا دروازہ کھول کے کھڑے رہیں گے کہ بھائی دو مجھے ہم لوگ آدھے بھاگے میں چھوڑ جس جس کے پر آپ کا کرپشن کا کیس ہے یہ وزیرالہ پنجاب جس کو چیف منسٹر بنایا آپ نے آپ یہ دیکھئے نا آپ اس کے پر کتنا کیس ہے پتہ ہیں ہم منی لانڈرنگ کا میں اوورسیز پاکستانی آپ اوورسیز پاکستانی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے یہ تو پہلے ہی آکی بھول رہا ہے میں یہ سب چھو پہلے بند کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کو وہ بند کروں گا اور نیپ کو ختم کروں گا جو چھو پکڑنے کے لیے سب سے پہلے وہ سب بند کر رہے ہیں امران خان کے لیے کوئی میسیج امران خان کے لیے میسیج یہ کہ سارے آپ کے ساتھ ہیں پوری امام آپ کے قوم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے ایک ایک بچہ آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بتائیں کہ آج سے پہلے امران خان سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی بات کی گئی ہو ایک شنز میں ان کا حصہ ڈالوایا گیا کبھی بھی نہیں بیٹر کبھی بھی نہیں آپ پت دیکھ لیجئے کہاں پہ ہے ہم لوگ پچیس چبیس سال سے باہر تھے اس کے الیکشن میں ہم آئے ہیں ووٹ ڈال نہیں آئے ہمارا ووٹ ہمارا گاؤں ہے پندادت خان جہاں کا اپنا فواد صاحب ہے فواد چودری ہے وہاں کے ہم لوگ ہیں میں یہاں کے ایرپورٹ میں مجھے بتا چلا میرے تو وہاں کا ہے اب میں وہاں سے جا کے دوں گی بتا یہ آپ مجھے چانگل مجھے بتائیں کہ آج وہ آٹھا دس روپے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک دفع پھر وہ مہنگا ہو گیا تو یہ حکومت تو گئی تھی کہ آتے ہی مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ دکھا تو نہیں ہوگا بھی کبھی اس پاکستان میں کبھی ایسے نہ مہنگی ہوئی چیز سسی ہوئی ہے اگر آپ چینے چارہ نے کم کی ہے تو انہیں دو روپے بڑھا دیں گے ہاں جائے گی آوام آوام پسٹی جائے گی ہم لوگ پسٹے جائیں گے تو کریپشن بڑھتا جائے گا جو جو کریپشن بڑھے گا جو جو مہنگائی پڑھے گی مہنگائی پڑھے گی آپ کیا لگتا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے وہ جو ہے وہ اسی طرح دعوی رہیں گے کیونکہ آوامی جو پروگرامز تھے عمران خان کے جس طرح احساس پروگرام تھا صحت کار پروگرام تھا ان کو کنٹینیو کرنے کا ان کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ اراد ہے نون لیگ کی حکومت دیکھو یہ اگر کریں تو ان کے لئے بہتر ہے اگر نہیں کرتے تو جونتا ہے یہ آوام سے پٹیں گے کیونکہ آوام جونتا ہے وہ نہیں چھوڑنے لگی آبا وہ آگے بہت ستائی بھی ہے آگے اور اپٹیس گئی تو بنا جو اور جونتا ہے وہ ہوگی کیا لگتا ہے ایکشن کب ہے یہ دیکھو مجھے تو نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا یہ طریقے سے یہ تو گول چکر ہے کبھی کوئی آ جائے گا کبھی کوئی آ جائے گا مجھے ایک بات بتائیں کہ نواز حکومت آنے سے پہلے جو عمران خان کو بہت تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ انہوں نے کیا کی ہے ایک جو ہے وسیعت کارڈ نکالا ہے اور احساس پروگرام کریں لیکن اب جو اب وہ انہی پروگرامز کو کنٹینیو کر رہے ہیں جاری رکھنے کا اراد ہے صرف ایک انہوں نے سیعت کارڈ بنایا ہے ٹھیک ہے کسی نے علاج کروانے کے لیے گیا اس کو علاج ملے مجھے اس بات کا جو ملا ہوگا یقیناً لوگوں کو ملا ہے وار ہوئے ہیں جا کے نہیں ملا کسی کو نہیں ملا ٹھیک ہے آج تک عمران خان تین سال رائے چار سال رائے اس نے کیا کیا ہے ملک کے لیے صرف سوائے مہنگائی کہ اس نے کیا کیا ہے بیڑا گھر کی ہے نا سب کچھ ان کا بنایا ہے تھا نون لیگ کا سب کچھ بنایا ہے تھا اس نے آگے صرف بس تانگ پہ تانگ رکھ کے بیٹھا رہا ہے وہ کم چلاتا رہا ہے اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے مہنگائی کے اور بیڑا گھر کرنے کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا یہ جو پروگرامز کنٹینیو مفتا اسمائل کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پروگرام تھے ان کو کنٹینیو کیا جائے گا مطلب کنٹینیو کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا نا کنٹینیو کیا جائے گا اور کنٹینیو ہے بڑا فرق ہے اس میں ٹھیک ہے اس نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ملک کے خاطر لوٹا ہی ہے اس نے بھی آ کے ٹھیک ہے اس نے کہا خود ڈی چوک میں بیٹھ کے خود اس نے بل جلائے تھے اس نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کے بل زیادہ آئے تو آپ سمجھے حکمران چور ہیں ٹھیک ہے یہی بات کی تھی نہیں اس نے تو ان کے دور میں جب آرہے تھے فوری زیمپل آٹھ سو ہزار بل آرہ تھا اس کے دور میں آٹھ ہٹ ہزار بل آیا ہے تو کیا یہ چور نہیں ہے مجھے ایک چیز بتائیں کہ ڈالر تو آج پھر مہنگا ہو گیا ہے اور آٹھا دس روپے مہنگا ہو گیا ہے تو کیا اب تب کیا لگتا آپ کو مہنگا ہی اندھے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں نہیں ہوگی نا چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں سستی بھی ہوئی ہیں چیزیں ہاں اب میٹرو کتنے عرصے سے ایک میٹرو بس آگے انہوں نے کر دیا اس میٹرو پر بیٹھے گا اس نے منائی ہے اتنا آپ اتنی سہولت کس نے دیا موٹر وے کی کس نے دیا سہولت چلے موٹر وے کی دے دی میٹرو کی دے دی وہ تو وہ پہلے بھی کام کر رہے تھے مہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے آر جو جال رہے ہیں موٹر وے پر چال رہے ہیں اور کریڈٹ کس کو جا رہا ہے نون لیگ کو جا رہا ہے نون لیگ جو ہے وہ آ کے اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لے رہی کہ آٹا جو ہے وہ دس روپے مہنگا کر دیا اس کو کم کرے لوگ اگریب لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے نہیں سوچیں گے نا آپ دیکھیں ایک دم سے آنے آنے آتا گیا ہے یہ امران غان نے ہر چیز مہنگی کر دیا مہنگی کر دیا جو چیز سو روپے کی تھی وہ ہزار تک پہنچ گیا ٹھیک ہے انہوں نے دس روپے مہنگا کیا تو ہم چکھنے لگی ہے کیوں مہنگا کیا بھئی کیوں مہنگا کیا دب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اگر دس دن کے لیے آپ کو اگر دس دن کے لیے حکومت دی جائے خزانہ خالی ہو آپ کی سر چلائیں گی آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ خزانہ جو ہے امران خان صاحب خالی کر گئے خالی کر گئے ہیں ہاں سب کو شروع کر گئے کتنے ان کی اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ نکلے ہیں کتنے ہر ملک اس میں سٹیز میں پھر وہ تو امران خان کے ہی جو ہے وہ منصوبے تھے اس نے سٹارٹ کیے تھے تو کیوں کنٹیو کون سے اچھے منصوبے کیے تھے ایک بتا دیں کوئی بتا دیں یہ واشروم جو بنائے جگہ جگہ یہ منصوبے ان کے اچھے تھے یہ کر کیا سکتے ہیں پناہ گاہیں جو بنائی تھی وہ کیوں بند کیے وہ تو پہلے کی چاری پناہ گاہیں بند کیوں کیے چلے چل رہی تھی پہلے کی چاری مران خان صاحب سے پہلے وہ چلا رہے ہیں یہ لنگر جو چلا رہے ہیں جیسے میں اپنا نام دے دیا بیچ میں بند کیوں کر دیا چھا ابھی تو ان کے پاس چانس تھا تو ملک کا بیڑا گھرک ہوا ملک چلائیں کہ وہ چلائیں لوگوں کو روٹی یہ در روٹی کھانے کی نہیں چاہیے لوگوں کو کاروبار چاہیے لوگوں کو مزدوری چاہیے جو اس نے ختم کار دی ہے یہ بتا دیں آپ مران خانے کے لیے انٹرویو لینے آئیے کہ جیس سب کے لیے لینے آئیے میں سب کے لیے انٹرویو لینے آئیے آپ کے فیور میں بات نہیں کر رہی آپ مشترکہ کر رہی ہیں میں مشترکہ کہہ رہی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گاہیں وہ نون لی کے دور میں بنی تھی ٹھیک ہے عوام کو پناہ گاہ کی ضرورت ہے نہیں عوام کو کاروبار کی ضرورت ہے وہ غریب لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں روزگار کون غریب ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چھتے نہیں ہوتی وہ بیچارے یہاں دھوپ سردی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اگر وہاں پہ گھر بن جاتا ہے تو کس میں کون سا نقصان ہو رہا ہے ملک یہ نہیں چاہیے لوگوں کو مزدوری چاہیے جو مزدوری نہیں ہے لوگوں کو کاروبار چاہیے جو کاروبار نہیں ہے جو اس نے بیڑا گھر کر دیا مران خان نے اچھا جو ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور آٹا بھی آت دس روپے مہنگا ہو گیا ہے اللہ دین کا چراغ تو ہے جو چٹکی پہ جا کے سب کو ٹھیک کر دیں گا تیم لگے گا تھوڑا جو اس نے اتنا تین سال میں جو بیڑا گھر کیا اس کو تیم لگے گا آستا آستا اس کو جگہ پہ لانے کے لیے پھر آپ مجھے کہیں گے کہ میں پٹی آئی کی سپورٹر ہوں میں کسی کی سپورٹر نہیں ہو تین سال آپ کو عمران خان کے بہت زیادہ لگ رہے ہیں لیکن پچھے ستر سال سے جو کبھی ایک کبھی دوسرا آتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے ادھر پچھے دفعے ان کے حکومت میں تینی مگائی تھی آپ خود بتا دیں نولی کے حکومت میں تینی مگائی تھی نہیں تھے مجھے بتائیں کہ ملکی مسائل کا فوری حل کیا لگتا آپ کو کیونکہ ڈالر تو ایک دفعہ پھر مہنگا ہو گیا آٹا بھی مہنگا ہو گیا تو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہے رسول کا فوری چاہے کہ ایک دام تو نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نواز شریف اور یہ جو نون لیگ اور یہ جو چھواری کٹے ہوئے ہیں مران خان کے خلاف ان کے پاس تو اپنا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں پروگرام تو وہ بنا کے آئے ہیں اس کے پاس ایک ایجنڈا تھا ایک منفیسٹ ہوتی اور اسی پی جنہیں یہ چلیں گے کیونکہ وہ مقبول ہوا عوام میں اسی پروگرام کی دنیا پہ اور یہ ان کے مجبوری ہے ان کو آکے لے کے جانا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مجبوری بن گیا ان کے پاس کوئی پلان کیوں نہیں ہے جب اپوزیشن میں تھے تو بڑے جو ہے وہ دھنگے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ امران خان جو ہے یہ کام کیا کر رہے اور اب اسی کام کو کنٹینیو کر اصل میں اس طرح ہے کہ پریاریٹیز ان کے کیا ہے بس چھوڑی کرنا پیسے جمع کرنا باہر پیسے لے کے جانا پراپرٹیز بنانا یہ ان کے پریاریٹی ہے جو جس کے پریاریٹی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو جنا وہ ایکسپارٹ ہوتا ہے تو ان کی ایکسپارٹی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت چلا ہے یہ صرف امران خان کے پریاریٹی تھی کہ وہ اس قوم کو اٹھائیں ایک نے قوم بنائے اور اس کو جو 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 انٹلیٹر پر پڑی ہوئے یہ قوم اس کو جو انٹلیٹر سے ہٹا کے جو اپنے پیروں پر کڑا کرے بلکل یہ ابھی سب یہ جو چیخ رہے ہیں کہ جو امران خان نے جان بوچ کے جو اٹھائے چیخ رہے ہیں کہ امران خان نے جان بوچ کے اور پہلے جب اپوزیشن میں تھی چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی مقاؤں مارچ یہ مارچ وہ مارچ اور اب خود کے رہے ہیں کہ امران خان نے جو نہیں کی جان بوچ کے اچھا مجھے بتایا کہ ڈالر ایک دفعہ پھر مہنگا ہو گیا ہے آٹا بھی مزید مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ لئی ہے کم ہونے کی بجائے یہ جو حکومت ابھی جو حکومت ہے وہ کہتی تھی عمران حان کے دور میں کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنی چاہیے یہ وہ اس طرح کی باتیں لیکن آپ جو ہے وہ کچھ اس قسم کا عمل آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے پیڑ خالی ہیں وہ ان کی کوشش ہے پہلے ہم اپنا پیڑ بھر لیں پھر اس کے بعد سوچیں گے عوام کے بارے میں یہ خود بگاری کی طرح مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہی سے پیسے آ جائیں عمداد آ جائیں ہماری حکومت چلے مفتہ اسماعیل کا بیان سامنے آیا تھا اور اساتھ میں مریم اور انگزیب کا بھی نے سنا تھا کہ جو عوامی پروگرامز عمران خان نے سٹارٹ کیے تھے وہ جاری رہیں گے وہ کنٹینیو رہیں گے تو کیا ان کے پاس کوئی اپنا ایجنڈ آنی ہے کوئی اپنا وہ کیا کہتے ہیں منصوبہ لے کر نہیں آئی یہ حکومت نہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے بس بلبوتے پہ چل دیں کہ پیڑ بھرنا ہے بس تم نے اپنی باری لینی ہے میں نے اپنی باری لینی ہے یہ میرا پیڑ بھر گیا ہے میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں اب تم آجو بس ان کا ایک ہی مشن ہے اور کوئی مشن نہیں ہے ان کا پہلے یہ کہتے تھے الیکشن کراؤ یہ حکومت صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اب الیکشن عمران خان کہہ رہا ہے کراؤ تو یہ کہتے ہیں اب نہیں کرانے کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ ہم اب جیتنے والے نہیں ہیں ہم چور ہیں ہمارے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوگی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے مجھے بتاؤ کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو منصوبے شروع کیے تھے نا اس نے احساس پروگرام کا اور سید کارٹ کا وہ مفتا اسماعیل جو آج کل کی دور حکومت میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے وجہ کرنا چاہیے نا جی کنٹینیو نواشری تھا انہوں نے کئی پولپ نائی ہے کتنا کچھ کی ہے عمران خان نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جب سے آیا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے منصوبے تو عمران خان کے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں جاری رکھیں جاری رکھنا چاہیے عمران خان کے جاری رکھیں جو بھی ہوتا ہے وہ سب اچھے کے لیے نہ ہوتا ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب سے شباہ شریف کی حکومت آئی ہے تب سے عمران خان کے جو منصوبے انہوں نے جاری کیے تھے وہی جاری کرنے کا ان کا جو ہے وہ ارادہ ہے جس طرح احساس پروگرام کا تھا اور صحت کارٹ کا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہی پروگرامز کو جاری کرنا ہے تو کیا لگتا ہے کیا ایجنڈا لے کے آئیں کوئی جاری نہیں رکھیں گے کوئی بھی نہیں سب جھوٹ ہیں جس طرح سے یہ چھوڑ راستے سے آئے ہیں یہ سارے چھوڑ تو کیا یہ صحیح کام کریں گے چھوڑ کبھی صحیح کام کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بس دھوکہ ہے جو امریکہ کے غلام ہیں امریکہ آپ جو بتائے گا تو انہوں نے وحی کرنا ہے انہوں نے کور سا کوئی لوگوں کے لیے آئے ہیں یا لوگوں کی فلا کے لیے آئے ہیں یہ سب کچھ جوٹ ہیں سب کچھ غلط ہیں ان کو کوئی وزیراعظم مانتا ہی نہیں ہے آپ مانتی ہیں کبھی بھی نہیں ہمارے گرمے ہماری فیملی میں سب بہت ہی خلاف ہے ہمارے بس صرف امران خان اللہ انہیں زندگی دے ان کے لیے دعا کریں گے شورو سے جب سے وہ آیا ہے کافی سالوں پہلے سے اس میں یہی بات بہت اچھی ہے کہ ایک بات جب وہ کرتا ہے تو وہ ہی بات ہوتی ہے اور وہ شورو سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کسی اور کی جنگ لڑے ہیں اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ شورو سے لے کر ابھی تک اس کی وہی بات ہے گائی بدین یہ کام ہوئی ہے جو جے لے گومت آئی ہے آٹائی کا تھیلہ اب جو پہلے ایشارہ سالہ اب چیس ہوگا ہوگا تھیلہ ہوگا ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے ڈالر ابھی تو اسے داد دن ہوگے بیٹھے گے انشاءاللہ ابھی آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ حکومت جو ہوں صحیح لگتا ہے انشاءاللہ بلکل یہ صحیح ہے کوئی مہنگائی میں کنٹرول نہیں ہے ویسے ہی جو پہلے مہنگائی کی رسٹریشن جل لی تھی ویسے ہی رسٹریشن چال لی ہے جی بے آپ کو کہہ رہے ہیں جنہی آٹا سستا ہوگا ہے باہتے بھی آٹا سستا نہیں ہوگا ہے مہنگا ہوگا ہے سستا نہیں ہوگا امران خان دی حکومت اچھی تھی اور بہت اچھی تھی اور اس کے حکومت کو لوگا حکومت بہت اچھی ہے لیکن رہے بندہ اس کو سمجھ نہیں سکا تھا جسی بہتے تو تھوڑا نکامی اس نے شامل کی جی بے کل امران خان صاحب آئے تھے میری شاپ پہ آئی تھی میری اتیار ویجیوٹیبل شاپ ہے یہاں پہ آئی تھی انہیں نے گونڈ لگایا تھا اور انشاءاللہ باران تاریخ پر انہیں نے یہاں پہ آنا ہے ابھی تک تو کوئی نہیں لے کے آئی جو پرانے تھے وہ بھی میرے خیال سے ختم ہو چکے امران خان جو بھی تھا اچھا تھا اس کے جتنے بھی پروگرام تھے جو بھی تھا سب اچھے تھے لیکن ابھی نئی حکومت ہے اس سے ہمیں کوئی بھی خاص امید نہیں ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ کر امران خان واپس آجیں انشاءاللہ آئے گا آئے گا امران خان آئے گا امران خان کے طور پر حکومت میں مہنگائی تھی اور ایک دفعہ دوبارہ سے مہنگائی سٹارٹ ہو گئی ہے ڈالر بھی مہنگا ہو گیا آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے تو کیا لگتا ہے نہیں یہ مہنگائی تو شروع سے ایسی چلتی آ رہی ہے امران خان نے تو کسی کو نہیں کہا کہ یہ چیزیں مہنگی کرو یہ تو عوام کے ہاتھ میں جو بھی جس نے کرنا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے مطلب ہے کہ امران خان کے دور حکومت میں جب ہوتی تھی تو اپوزیشن بہت زیادہ شور مچاتے تھے اور اب دوبارہ سے وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں مہنگائی کر رہے ہیں برز یہ ان کی مہنگائی دیکھ کے پھر مشروع کریں گے سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا چاہیے اب ان کی مہنگائی کا انتظار کر رہے ہیں آج دیکھیں آج ڈالر پھر کتنا مہنگا ہو گیا تو اسی حساب سے آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا لگتا ہے الیکشنز کا ہونے چاہیے بس ابھی ہونے چاہیے جل سے جلد ہونے چاہیے